ہیلو دوستو تو کیسے ہو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں کہ آپ اپنے پیٹیم پیمنٹ بینک میں سبسیڈی کیسے لے سکتے ہو جو ڈائریکٹی بینفیٹ ٹرانسفر ہوتا ہے وہ اگر آپ کا کسی بھی ادھر بینک میں لنک ہے تو آپ اسے پیٹیم پیمنٹ بینک کے ساتھ کیسے لنک کر سکتے ہو وہ میں آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو بہت زیادہ انٹریسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر کے لاشٹ تک دیکھتے رہیے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ اگر ابھی تک اپنے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ کر دیجئے میں نے ٹیک چینل کا لنک کا آپ کو ڈریسک اپسن میں مل جائے گا تو پلیس اسے بھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ وہاں پر بھی میں ٹیکنولوجی سے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ کو یہاں پہ آ جانا ہے اپنے پیٹیم پہ جیسے آپ پیٹیم اپلیکیشن کو اون کرو گے تو دوستو پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا جیسے آپ بینک کے اپسن پہ کلک کرتے تھے تو وہاں پر ہی آپ کو ڈائریکٹ بینفیٹ ٹرانسفر کا ڈی بی ٹی کا اپسن مل جاتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے اب یہاں پہ کچھ اپسن چینج ہو چکے ہیں تو آپ کو کیسے لنک کرنا ہے وہ میں آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں تو جیسے آپ پیٹیم کو اون کرو لگے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرقی کا انٹرفیس آ جائے گا تو gus یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ کے سامنے کچھ اس طرقی کا انٹرفیس آ جائے گا تو اب آپ کو کرنا کیا ہے پہلے آپ نیچے کے سائیڈ میں دیکھتے تھے تو یہاں پہ آپ کو ایک بینک کا اپسن مل جاتا تھا لیکن اگر ہم یہاں پہ نیچے کے سائیڈ میں آپ کو دکھا دیں تو یہاں پہ بینک کا افسر نہیں آتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے کرنا کیا ہوگا آپ یہاں پہ سرچ بار میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کو سمپلی کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کرو گے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ سرچ کر دینا ہے سرچ کیا کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جیسے آپ یہاں پہ سرچ پہ کلک کرو گے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ سرچ کر دینا ہے بینک تو یہاں پہ ہم کلک کر دیتے ہیں بینک تو گائیس یہاں پہ میں نے بینک سرچ کر دیا ہے انڈ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جیسے آپ یہاں پہ بینک سرچ کروگے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا کہ بینک کا آپسن آ چکا ہے تو ہم یہاں پہ سمپلی بینک پہ کلک کر دیتے ہیں تو گائیس جیسے آپ یہاں پہ بینک پہ کلک کروگے تو یہاں پہ آپ سے آپ کا پاسکوڈ پوچھے گا جو آپ نے پیٹی ایم پیمنٹ بینک میں سٹ کر رکھا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ اپنا پاسکوڈ ڈال دیتے ہیں تو گائیس جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو پاسکوڈ مانگ رہا ہے انٹر پاسکوڈ لکھا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ اپنا پاسکوڈ ڈال دیتے ہیں جیسے آپ اپنا یہاں پہ پاسکوڈ ڈال دوگے اس کے بعد یہاں پہ کچھ لوڈنگ لے گا اور اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کے بینک کی ڈیٹیل آ جائے گی یعنی کہ پیٹی ایم پیمنٹ بینک کا آپ کو یہاں پر ایٹی ایم دکھا دیا جائے گا اور آپ کے پیٹی ایم اکاونٹ میں کتنا بیلنس ہیں وہ بھی یہاں پہ آپ کو دکھا دیا جائے گا تو گائز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پیٹی ایم پیمنٹ بینک کا ڈیوٹ کارڈ آ چکا ہے آپ کا نام بھی یہاں پہ دکھا دیا جائے گا 여기에 کیا ہوتا تھا پہلے ہم یہاں پہ جب سلائیڈ کرتے تھے اس کے بعد آپ کے پیٹی ایم اکاونٹ میں جیتنا بھی بیلنس ہوگا وہ یہاں پہ آپ کو دکھا دیا جائے گا اور آپ جیسے پہلے کیا ہوتا تھا پہلے جب آپ یہاں پہ سلائیڈ کرتے تھے تو یہاں پہ آپ کو نیچے کے سائیڈ میں ایک آپسن مل جاتا تھا ڈی بی ٹی کا یہاں سے آپ ڈائریکٹ بینفیٹ ٹرانسفر لنک کر سکتے تھے لیکن اب یہاں سے نہیں ہو رہا ہے اب آپ کو کرنا کیا پڑے گا تو وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ سائیڈ میں دیکھ سکتے ہو لکھا ہوا ہے پاس بک منی ٹرانسفر کیش ویڈرول اند اس کے سائیڈ میں لکھا ہوا ہے سروس کا آپسن سمپلی آپ کو سروس پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ سروس پہ کلک کروگے تو یہاں پہ کچھ لوڈنگ دے گا اند یہاں پہ لکھا ہوا ہے بینکنگ سروس تو نیچے کے سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ لکھا کہ آ چکا ہے ڈی بی ٹی جیسے آپ یہاں پہ کلک کروگے اس کے بعد آپ کے سامنے ایک نیا ڈیش بارڈ کھل کر کے آ جائے گا تو میں یہاں پہ سمپلی اس پہ کلک کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا انٹرفیس آ جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو لکھا ہوا ہے لنک یور اکاؤنٹ تو آپ کو یہاں پہ لنک یور اکاؤنٹ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے پیٹیم پیمنٹ بینک یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریپلس کرنٹلی لنکڈ بینک اکاؤنٹ تو آپ کا اگر کسی ادھر بینک میں سبسیڈی آ رہا ہے تو آپ کو اس پہ سلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ کو بینک بھی سلیکٹ کر لینا ہے جیسے آپ سلیکٹ پہ کلک کروگے کوئی بھی اپنی جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ میرا اس بینک میں جا رہا ہے تو میں آپ سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو پروسیڈ پہ کلک کر دینا ہے تو گائز یہاں پہ میں نے آلریڈی کر رکھا ہے تو آپ میں سکرین سوٹ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہو تو آئی ہوپ کیسے لنک کرنا ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اگر آپ کو اپنے پیٹی ایم میں لنک کرنا ہے تو آپ کو فرشٹ والا اپسن سلیکٹ کر لینا ہے تو آپ اس طرح سے لنک کر پاؤ گے تو آئی ہوپ کی میرا چھوٹا سا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کرئے چینل کو بھی سبسکرائب کرئے کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو کمینڈ کرئے چینل کا لنکہ درسکپسن میں ہے تو اسے بھی سبسکرائب کرئے تو ملتا ہے کسی نیشٹ ویڈیو میں تو تب تک کے لئے thank you for watching the videos take care bye bye